السلام علیکم پاکیزہ کیچن موجود ہیں تو یہ آپ نے لینی ہے اور اس کو آپ نے پیل آف کر لینا ہے اس کا چھلکہ ہم اتار لیں گے اور چھلکہ اتارنے کے بعد اس کو کٹ کرنا ہے تو کیری آپ کچھی یوز کیجئے گا اس میں ویسے یہ پکے آم سے بھی بن جاتا ہے آم پاپر دونوں کا فلیور تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اس کا ذائقہ کھٹا میٹھا آتا ہے آم پاپر جو پکے آم سے بنایا جاتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے میں نے کیریوں کو یہاں پر چھیلیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے بیچ سے گھٹلی نکال کے اس کے اوپر جتنا بھی کیری ہے وہ اتار لیجئے اس طرح سے میں کیری کو اتار لیتی ہوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیز بنا لیتی ہوں تو دیکھیں اس کے پیز بن چکے ہیں تو اب آپ نے کوئی بھی برتل لینا ہے جس میں آپ کیریوں کو پکائیں گے تو یہاں پہ میں نے اس میں کیریوں ڈال دی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کپ صرف پانی تو پانی آپ نے تھوڑا صحیح یوز کرنا ہے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا اور اس کو فلیم پر رکھ دیں گے پکنے کے لیے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو کیریوں کو چیک کر لیتے ہیں کیرییں گلی ہیں یا نہیں گلی ہیں تو چمچ کی مدد سے آپ توڑ کے چیک کر لیجئے گا کیونکہ یہ کافی گرم ہے ہاتھ لگانے سے ہاتھ جل بھی سکتا ہے تو دیکھیں بلکل آسانی سے ٹوٹ رہی ہیں اتنی سافٹ ہو گئی ہیں تو بس اب آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور ان کو آپ نے ڈالنا ہے ایک بلینڈنگ جار میں اور جار میں ڈال کے اس کا آپ نے بالکل فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے تو کوئی بھی گٹلی وغیرہ بیچ میں نہیں رہنی چاہیے بالکل فائن پیسٹ ہونا چاہیے تو دیکھیں اس طریقے کا پیسٹ بن چکا ہے اس کو نکال لیں گے دوبارہ سے ساوس پین میں تو اس کو ساوس پین میں نکالنے کے بعد ہم اس کو ایک بار پھر سے فلیم پر رکھ دیں گے پکنے کے لیے تو یہاں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل کال نوٹفکیشن پر کرنا بلکل مت بولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کال نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو دیکھیں آپ یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو اب اس میں چینی ایڈ کریں گے تو چینی آپ نے ہاف کپ ایڈ کرنی ہے تو آدھا کلو کیریوں میں آدھا کپ چینی بلکل پرفیکٹ رہتی ہے اگر آپ ایک کلو کیری سے ریڈی کرنے والے ہیں آم پاپر تو اس میں ایک کپ چینی آپ نے ڈالنی ہے تو چینی کی جو میجرمنٹ ہے وہ آپ نے کپ کے حساب سے ہی کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم اس کو حل کر لیں گے اس میں چمچ ہلائیں تو چینی جو ہے ڈیزولف ہو جائے گی اس میں تو اس کو ہم پکائیں گے اتنا پکانا ہے کہ یہ ڈیزولف ہو جائے اس میں چینی اس کے بعد آپ نے اس میں نمک اور چاٹ مسالہ ڈالنا ہے چوتھائی چوتھائی چمچ اس سے اس کا فلیور بہت مزیدار ہو جائے گا چٹ پٹا سا ہو جائے گا بہت اچھا لگے گا تو دونوں چیزیں آپ نے ضرور ایٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیجئے اس کو ابھی ہم مزید پکائیں گے جب تک اس میں جو پانی ہے ایکسٹرا وہ خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ پک رہا ہے آپ نے ایک کوئی بھی سانچہ لینا ہے جس کے اندر آپ نے اس کو جمانا ہے تو اس کو آپ نے آئل سے گریز کر لینا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے گریز کر لیجئے گا تاکہ بعد میں آرام سے یہ پاپڑ نکل جائے تو یہاں دیکھیں اس میں میں نے ون پنچ زردے کا کلر شامل کر دیا ہے تاکہ عام پاپڑ کا جو ہمارا کلر ہے پانچ منٹ میں تو اس کو اب ہم اتار لیتے ہیں تو اس کو ہم نے اس ٹرے میں ڈال دینا ہے اور اگر آپ پتلا پتلا سا آم پاپڑ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کونٹیٹی آپ نے کم ڈال لی ہے تو اس میں میں تھوڑا سا کم ہی ڈالوں گی تاکہ ہمارا جو آم پاپڑ ہے وہ بلکل پتلا ریڈی ہو اور جو بچے گا وہ میں دوسری پلیٹ میں ڈال کے اور اس میں جما دوں گی تو اس کو اس طریقے سے پھیلا لیجئے گا جتنا پتلا آپ کو کرنا ہے اتنا پتلا یہ کر لیجئے تو دیکھیں یہ بلکل پھیلا دیا میں نے اور جو بچا ہے یہ میں نے تھوڑا موٹا موٹا سا اس پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور ان دونوں کو ہم دھوپ میں رکھ دیں گے تقریبا دو دن کے لیے اسے ہم اچھی طرح سے سکھانا ہے تو دیکھیں دو دن ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آم پاپڑ ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نائف کی مدد سے اس کے جو کنارے ہیں اس طرقے سے چھوڑا لینے ہیں ہلکہ ہلکہ سا اس کو اس طرقے سے آپ کھڈچیں گے تو یہ اترنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے ہر طرف سے اس طرقے سے تھوڑا تھوڑا سا کھڑچ لیجئے گا اور اس کو اس طرقے سے آپ کھینچتے جائیں گے تو یہ بہت آسانی سے آپ کا جو پاپڑ ہے وہ اتر جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے اور اترتا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو نکالنا ہے تو بہت ہی لا جواب ہمارا عام پاپڑ بن کے ریڈی ہوگا اور کتنا باریک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں نکلنے کے بعد اس کو دیکھیں کتنا باریک بنا ہے یہ اور بالکل بھی کہیں سے نہیں ٹوٹا ہے تو چلیے اس کی اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں آپ چاہیں اس کو جس طرح کے پیسز میں کٹ کرنا چاہیں کٹ کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہو تو یہاں پر میں دیکھیں اس طریقے کے سکوائٹ پیسز میں اس کو کٹ کروں گی اس طریقے سے اور پھر سینٹر سے کٹ کر لیں گے تو یہ میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنا ہمارا پرفیکٹ پاپڑ بن کے ریڈی ہوا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح سے پلیٹ میں ڈال کے کسی بھی ڈبے میں ڈال کے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں یا اس طریقے کا اس کا رول بھی بنا سکتے ہیں اور یہ وہ دوسرا پاپڑ ہے جو میں نے پلیٹ میں جمائے تھا یہ تھوڑا اس سے تھک ہے تو اس طریقے سے دیکھیں اس کے بھی میں نے پیسز کر لیے یہ بھی بلکل پرفیکٹ ہمارا بنا ہے تو اس کو آپ اب اسٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ